موسیقی سپاہ کاری کرتاؤں کے خلاف معاملہ درج کر لیا ہے بتا دے کہ یہاں سے کیشہ پرسائد مہوریہ نے چونہوں لڑا تھا آپ کو بتا دے دس مارچ ووٹوں کی گنتی کے دوران کوشامبی میں منجنپور کے نوین اوسع منڈی میں یہ گھٹنا ہوئی تھی پولیس نے چار سو اگیاد سپاہ کاری کرتاؤں کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے سپاہ کاری کرتاؤں کے خلاف پولیس پر حملہ توڑ پورٹ سرکاری کام میں بادہ پہنچانے اور منڈی گیٹ ٹوڑنے کے آروف میں مقدمہ درج ہوا ہے وہیں اپر پولیس ادھیک چک سمر بادر نے اس سمجھ میں بتایا ہے کہ چار سو لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ویڈیو کے جاریے اپدریوں کی پہچاند کرنے کی کوشش کی جاری ہے جانچ کے بعد اچھت کاروائی کی جائے گی گوڑ طلب ہے کہ سیراتو بیدان سوہ سیٹ کی مدگنہ کے دوران دس مارچ کی شام قریب سوہ پانچ بجے ایک ای ویم میں آئی گربڑی کے کارن متگڑنا روکنی پڑی گئی تھی سیراتو سے بی جی بی کے امیدوار کیشپساد موریا کی بیٹے یوگیش موریا نے کہا کہ جتنا ووٹ اس ای ویم میں بتایا گیا تھا اس سے ادھیک دکھ رہا تھا اس کے بعد اندر ہنگامہ بھی ہوا تھا دراصل ملی جانکاری کے مطابق ای ویم میں گربڑی کے کارن متگڑنا کو روکنے کی جانکاری جیسے ہی سماجوادی پارٹی کی امیدوار پر لبی پٹیل کو ملی وہ بھی متگڑنا اس طرح پر پہنچ گئی متگڑنا روکنے کو لے کا تمام طرح کی افوہ باہر فیلائی گئی آروپے کی افوہ فیلنے کے بعد سفا کے کارکرتہ اگر ہو گئے پولیس نے روکنے کا پریاز کیا تو سفا کارکرتہ انہیں اینٹ پتھر سے حملہ بول دیا آروپے کی سفا کارکرتہ انہیں پولیس کے وہانوں میں توڑھوڑ کی اور منڈی کا گیٹ توڑنے کا پریاز بھی کیا آپ کو بتا دیں متگڑنا کے دن ہوئے پتھرہ میں منجنپور تھانا کا سپائی کوپیندر کمار گھائل ہو گیا تھا حالات بے کابو ہوتے دیکھ اردسینک بل کے جوانوں نے لاتی چارج کر دیا جس کے بعد اپدری موقع سے بھاگ نکلے پولیس کو ہوای فائرنگ کے ساتھ آسو گیس کے گولے بھی داگنے پڑے تھے صدر کوتوالی میں اسپیکٹر وینود کمار سنگھ نے چار سو اگیاز سپا کارکرتہوں کے خلاف آئی پی سی کی دھارہ کے تحت کیس درسکر لیا ہے اس خبر میں فیلال اتنا ہی بنڑیا ون انڈیا ہندی کے ساتھ